السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکہ میں تو بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے آج پھر سے حاضر ہوں میں اپنے نئے بلوگ کے ساتھ بچے تو ابھی سو ہی رہے ہیں اور میں اٹھ چکی ہوں اب میں چلتی ہوں اپنے کچن میں اور آپ چلیے دیکھتے ہیں آج میرے کچن میں کیا بن رہا ہے تو میں نے آج بنایا ہے بھائی آلو کے پراتے اور یہ دیکھئے گا آلو کے پراتے تو میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے فریج میں آلو بائل کر کے رکھ دیئے تھے شام کو ہی تو بس میں انہی سے ان کو آلو پراتے بنا لیں گے اچھا سردیوں بھر آپ کو زیادہ تر میرے آلو پراتے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بچے شوق سے کھانے پر بھی جیسے کہ مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے حضہ تو تین وجہ تک باپس آتی ہیں اور دوپہر میں لینچ لے کر ہی نہیں جاتی ہیں لینچ باکس لے جائیں تو مجھے ٹینشن فری میں ہو جاتی ہوں لیکن یہ لوگ لے نہیں جا رہے ہیں تو بس مجھے بہت ٹینشن ہوتی کہ ان کو کیا میں دوں گی تو میں نے آلو پراتہ بنا دیا ہے تو بنا رہی ہوں تو بھی تو یہ بس وہی کھا کر چلے جائیں گے تو میرے لیے مجھے بھی بس سکون ہو جائے گا تو میں نے دیکھئے گا میں تیار کر رہی ہوں آلو کے پراتے ان کے لیے موسیقی تو میرے مٹیسٹی ٹیسٹی پراتے تیار ہو گئے ہیں آلو کے اور بھئی آج کل میں بلوک کم ہی بنا پا رہی ہوں کیونکہ میں آج کل اپنے بٹک پر زیادہ دھیان دے رہی ہوں تو چلیے اپنے کچن میں تو ہوں ہی لیکن آج دے دیتی ہوں میں بیپ کورمے کی ریسپی تو یہ دیکھئے میری ساری تیاری کی ہوئی ہے پیاس کٹ کر کے رکھ لی ہے میں نے اور یہ سارے کھڑے مسالے ہیں جو کہ اس میں جائیں گے اور میں اس میں جو تھی لانگ رکھنا بھول گئی تھی تو وہ آپ ضرور ڈالی جائے ڈالی تھی میں نے کورمے میں لیکن میں اس میں لگانا بھول گئی تھی اور یہ ہیں سارے سپائسی مسالے جو کہ یہ سارے پیسے ہوئے جائیں گے تو بھئی چلیے اب سٹارٹ کرتی ہوں میں بیف کورمہ بنانا ہوں تو یہ جو ہے بیچ میں گرم مسالہ یہ ابھی میں نہیں ڈالوں گی مسترڈ آئیل ڈالا ہے اور اس میں تیل ہو چکا تھا گرم اور پھر اس کے بعد میں میں نے ڈال دی یہ پیاس پیاس براؤن ہونے تک پھر میں یہ کھڑے مسالے سارے ڈال دوں گی لسندر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس میں تھوڑا سارا تیز پتہ اور یہ ساری چیزیں جتنے کھڑے مسالے میں نے دکھائے تھے یہ سارے وہی ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سارا بھونوں گی اب اس میں ایٹ کر دوں گی گوشت اور گوشت ڈال کر بھی بھائی چمہ چلا چلا کر خوب اچھے سے اس کو بھون لینا ہے اچھا درک لسندر کا پیسٹ میں نے تھوڑا اور ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے کم بھی لگ رہا تھا تو میں نے اور ڈال دیا ہے اب اس میں ساری یہی لسندر کا پیسٹ اور سارے مسالوں کے ساتھ اب اس میں میں اسے خوب بھونائیز کی کر لوں گی اور سالٹ ڈال کر اسے تھوڑی دیر کے لیے پانی اس میں چھوڑ دے گا تو یہ میں اس کو بس چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے پانی جذبوں نے اور یہ ہے میرا میں نے میرے پاس ناریل جو تھا برادہ نہیں تھا تو میں نے اپنا کا دکت سے کر کے کسکے کہ میں نے ڈال دیا اس میں دہی میں اور کاجو وہی اس کا پیسٹ بنا لوں گی پھر اس میں وہ سارے پسے ہوئے اس کا ایسی مسالیں ڈال دوں گی ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں پھر جو ہے اس کی خوب اچھی طرح سے بھنائی کر کے پانی تھوڑا سارا ڈال کر میں بھنائی کر لوں گی بھنائی خوب اچھی طرح سے کرنا ہے جب تلکے وال جو ہے پانی ڈال ڈال کر مجھے بھننا ہے کیونکہ جب تیل چھوٹنے لگتا ہے تو پھر سمجھو کی دانے دار مسالہ دکھنے لگتا ہے تو سمجھو کی ہو گیا ہے اب میرا مسالہ بلکل اس سٹیج پر بلکل میں ڈال دوں گی اس میں وہی پیسٹ جو میں نے ابھی بنایا تھا دہی کے ساتھ تو وہی پیسٹ ڈال کر پھر سے مجھے بھنائی کرنا ہے اور دیکھئے میں بھنائی پھر سے ہو چکی ہے اور دیکھئے گا اب اس میں بلکل مسالے میں دیکھئے گا تیل اوپر ہی آ چکا ہے پورا سروس پر آ گیا ہے تیل دیکھئے کتنا اچھا میرا مسالہ بھن چکا ہے اب مسالہ بھننے کے بعد میں میں اس میں کیا کرنے والی ہوں تو میں اس میں تھوڑا ڈالوں گی پانی اور وہی پانی میں نے جو مکسر جار تھا جس میں میں نے پیسٹ تھا تو بس وہی دھو کر مطلب کی اس کو کھنگال کر میں ڈال دوں گی اور دیکھئے میں نے لگا کر دو سیٹی تین سیٹی مطلب لگا لی تھی اور پھر دیکھئے میرا یہ بھن گیا ہے مسالہ بلکل سے بہت اچھی طرح سے گوشت بھی گل چکا تھا اور اب میرا تیار ہو گیا ہے قورما میں نے وہی پیسٹ ہوا جو گرم مسالہ رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا اس میں اور اس کے بعد میں نے کیا لائے ہیں پاپا تو آج پاپا لائے ہیں ہمارے لیے سموسے سموسے اور مونفلی لائے ہیں دو چیزیں لائے ہیں آج پاپا آج پھر چلتے ہیں نیبو توڑنا ہے کے لیے نیبو اب پھر تھوڑے زیادہ لگ گئے ہیں تو سوچ رہا ہے کہ توڑی لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے پھول کھلے کھلے جو اس ٹائم بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ توڑیں گے چاہے جو اس کے بے زیادہ لائے کے لئے ہے چاہے سب رہے ہیں چاہے سب رہے ہیں چاہے سوڑے کھلے آپ جانے ہیں چاہے پھلے جانے ہیں چاہے ہیں چاہے ٹھر سب رہے ہیں چاہے ہم لوگ کو پھلے میں چاہے 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 یہ تو ملے گا بھی نہیں ہے ایسے صحیح سے فلا لمبی میری بہت لمبی ہے توڑ دیں گی توڑ دیں گی ہمیں پتہ تھا آپ توڑ دوں گا یہ توڑ گیا بڑی لگ رہا ہم ناسپاتی وہ ناسپاتی کیا اسے بولتے ہیں غلغل غلغل نا یہ ہے چیز ہم لوگ اپنے توڑ رہے تھے ادھر سے پتہ نہیں کیا ہوا کوئی چیز ہلایا کسی چیز نے بلی لینے اور یہ نیبو ہمارے پاس میں آ گیا اسی پیڑ کا امی کو تین نیبو دکھے ہیں اب یہ نہیں پتہ کہ کہاں پر ہے ہمیں دکھ گئے دکھ گئے دکھ گئے ہمیں بھی نہیں دکھ رہے تھے پہلے ہمیں دکھ گئے چلیے توڑی یہ توڑی تین ہے تین نیبو وہ بھی یلو بہت یہ دیکھیں مل گئے دو ملے ابھی ایک اور ہے چار ہے اس روز توڑے تھے تو عزل سے کہا کہ بات آو گئے نہیں باتنے کے لئے اب تو ادھار تو دکھ نہیں رہے ہیں کہ کہاں پر ہو سکتا اس سائیڈ ہو دکھ گئے امی دکھ گئے یہ ہے دکھ رہے تھے آپ کو ایک یہ ہے یہ ہے تین یہ نہیں دکھ رہے ہیں تیرا ہے توڑ گئے یہ دیکھیں یہ مل گئے ہمارے اتنے نیبو ہو گئے اور جب ہمیں لگ رہا تھا کہ اب نہیں زیادہ ملیں گے اور ہوں اتنے مل گئے یہ دیکھیں اتنے ہو گئے ہمارے نیبو بس بس یہ والے نیبو تو اس چک سے ہی ٹوٹیں گے ایسے ملی نہیں رہے ہیں یہ لوگ مل گئے آج ہم لوگ کو اتنے سے ہی صرف نیبو ملے ہیں جب بھی اتنے ہی مل گئے ہمیں تو لگ رہا تھا آج اتنے بھی نہیں ملیں گے آئیے دکھا دیتے ہیں یہ ابھی توڑے ہیں بلکل فریش نیبو یہ ابھی والے فریش نیبو ہے اور یہ پہلے کے ہیں یہ دیکھیں یہ زیادہ کچھ زیادہ ہی اللو ہے کچھ زیادہ ہی اللو ہے یہ والے اور یہ ابھی فریش توڑے اچار بناو جی اب کیم سوچ رہے ہیں کہ اچار بنا لے لیکن میرے یہاں کوئی اچار کھاتا بھی نہیں ہے زیادہ آپ کی سوچ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں اچار بنا کر یہ اسٹیچ کی ہے شلوار افغانی شلوار امی نے اسٹیچ کی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ایسی ہے یہ اس کے پیچوے ایسے ہوتے ہیں افغانی شلوار کے یہ دیکھ لی ہے یہ ممی نے ہی اسٹیچ کی ہے اور یہ ہے اس کی کرتی یہ پیچھے سے کچھ ایسی اس کی لکھ دکھتی ہے اور آگے سے ایسی ہمارا ولوگ تھا یہی تک اور آپ اگلا ولوگ دیکھنا بلکل بھی میس مت کیجئے گا ہمارا ولوگ تھا یہی تک اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند ہے تو لائک چینل اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں کسی نیکس لوگ میں تینکس و روچنگ ان اللہ حافظ